بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل میں سفید افشا کلاس ایک سم کر رہے ہیں ایکسرسائیز ایٹ ایکسرسائیز ایٹ کا قویشن نمبر سکس سیون ایٹ آج کی ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ جتنی قویشنز ہیں سارے میں ہم اپنی ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکہ ہم میرے چینل پر جا کے ان قویشن کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے قویشن نمبر سکس سٹارٹ کرتے ہیں ٹوائسہ نمبر ایڈیٹ ٹو ہاف آف ایٹس سیلف ایکوال ٹوینٹی یعنی ایک نمبر آپ نے لینا ہے جو کہ ٹوائس ہے ٹھیک ہے ٹوائس ہے پھر اس کے بعد اسی نمبر کا آپ نے ہاف لینا ہے پھر ہاف لے کے وہ آپ کا کنڈیشن کے مطابق ان کو آپ نے پلس کرنا ہے اور وہ ایکوال آئے گا آپ کا ٹوینٹی کے وہ نمبر کونس ہے یہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے اب اس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں سلوشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں لینک کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمن کر کے بتائیں کہ آپ کون سیکس سائز کا کون سا قویشن سیکھنا چاہتے ہیں ابھی ہم اس کا سلوشن کرتے ہیں قویشن نمبر سکس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہمیں ایک نمبر سپوس کرنا ہے سپوس ہم نے کیا ہے نمبر سپوس اہ نمبر ہم نے سپوس کر لی ہے وہ نمبر ایکس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹوائس اہ نمبر ٹوائس ٹوائس کا مطلب ہوتا ہے ٹو تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی نمبر کو جو ہم نے سپوس کی ہے اس کو آپ کر لیں گے ٹو ایکس یعنی اس کو ٹو سے ملٹیپلائے کر لیں گے ٹھیک ہے پھر ہاف آف دا نمبر ہاف آف ایٹسیلف یعنی جو ہم نے سپوس کیا ہے نمبر وہ ہمارا ایکس ہے اس کا ہاف تو آپ نے کیا لکھنا ہے ون بیٹ ٹو ایکس یہ اس کا ہاف ہو گیا ہے اب آپ نے کنڈیشن کے مطابق لینئر ایکویشن بنانی ہے لینئر ایکویشن بنا کے آپ نے اس کو سالو کرنا ہے سالو کر کے آپ کا وہ جو سپوس والا نمبر ہے وہ آپ کا آ جائے گا اب اکارڈنگ ٹو گیون کنڈیشن اکارڈنگ ٹو گیون کنڈیشن کنڈیشن کے مطابق آپ کو دیا گیا ہے ٹو ایکس ٹھیک ہے اور پلس جو ہاف ہے یہ آپ نے کہہ کرنا ہے ٹو ایکس پلس ہاف ایکس یہ آپ کو کس کے ایکوال دیا گیا ہے کنڈیشن میں ہمیں یہ ٹو انٹی کے ایکوال دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے ٹو ایکس ہے اس کو تو آپ لکھ دیں گے ایز اٹیز ایکس ون سے ملٹیپلائے ایکس ہو جائے گا نیچے آ جائے گا ٹو اور یہ ایز اٹیز آ جائے گا اب آپ ٹو ایکس کے نیچے لگا لیں ون ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ نیچے ٹو ہے اور ادھر ون ہے تو دی نومنیٹر میں ہمارا ٹو اور ون آ رہا ہے جب ال سی ایم ٹو اور ون کا لیں گے تو ہمارا ال سی ام آ جائے گا ٹو تو اب ال سی ایم میں ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹو اب یہاں دی نومنیٹر میں ون ہے آپ نے کہہ کرنا ہے اس ون پہ ٹھیک ہے ٹو کو ڈیوائٹ کرنا ہے ون ٹوزار ٹو آپ کو کیا انسر ہے ٹو اس ٹو کو آپ نے اس ٹو ایکس کے ساتھ کر دینا ہے ملٹیپلائے ٹو ٹوزار ٹو ساتھ میں ایکس پلس اب ٹو ونزار ٹو ٹھیک ہے آپ نے اس کو ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے دی نومنیٹر پہ یہ ٹو ہے ال سی ایم اور یہ دی نومنیٹر میں ہمارا ٹو ہے ٹو ونزار ٹو کیا انسر ہے اس کا ون ون کو جب ہم ایکس سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارا ایکس ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹوینٹی ایس ایس اب آپ دیکھیں کہ جو چیز نیچے دی نومنیٹر میں ڈیوائٹ ہو رہی ہوتی ہے جب وہ اسے ایکول کے دوسرے سیٹ پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ ملٹیپلائے ہو جاتی ہے آپ نے یہاں لکھنا ہے ٹو ایکس پلس ایکس ٹوینٹی ملٹیپلائے بائے ٹو ٹھیک ہے اس کے بعد ٹو ایکس میں ٹو ایکس کو ایڈ کر دیں ٹو ایکس میں ٹو کے ساتھ ٹو ملٹیپلائے ہو رہا ہے دوسری طرف لے کے جائیں اس کو آپ کریں گے ڈیوائٹ یہ رول ہوتا ہے بچوں کہ اگر ایک چیز ایک سائٹ پہ ملٹیپلائے ہو رہی ہے دوسری طرف جا کے وہ ڈیوائٹ جاتی ہے اگر وہ پلس ہو رہی ہے تو دوسری طرف جا کے مائنس ہو جاتی ہے مائنس ہو رہی ہے تو دوسری طرف جا کے پلس ہو جاتی ہے اب یہاں پہ ایکس کی ویلیو ہم فائنڈ کرنے جا رہے ہیں تو 40 پہ 40 کو اندر رکھنا ہے 5 پہ اس کو ڈیوائیٹ کرنا ہے 5 8's are 40 x ہمارا کس کے ایک ور آگیا ہے 8 کے اور یہ ہی وہ بچوں نمبر تھا جو کہ ہمیں فائنڈ کرنا تھا اور ہم نے اس کو سپوس کر کے اس کی ویلیو نکالی ہے جو کہ 8 آئی ہے اب ہم question 2 کی طرف چلتے ہیں اس کا next question next question میں بچوں دیکھیں کہ next میں آپ کو 7 question جو دیا گیا ہے اس میں کہہ رہے ہیں twice a number decreased by 5 exceed twice the number by a unit find the number اس میں آپ نے ایک نمبر لینا ہے اسے سپوس کرنا ہے سپوس کرنے کے بعد اس کو consider آپ نے کر لینا ہے thrice یعنی اس کو 3 سے multiply کر لینا ہے decrease decrease کا مطلب ہے کہ وہ 3x جو ہے decrease ہو رہا ہے minus ہو رہا ہے کس سے 5 سے پھر آپ نے اسی نمبر کو لینا ہے 2 کے ساتھ 2 کے ساتھ لینے کے بعد اس میں آپ نے add کر دینا ہے exceed کا مطلب ہوتا ہے plus کر دینا ہے کسی جیس کا آگے بڑھ جانا تو اس میں unit کر دینا ہے unit کا مطلب ہوتا ہے one ٹھیک ہے 2x میں آپ نے one کو add کر دینا ہے وہ number کون سے ہے وہ number اب آپ نے find کرنا ہے question 7 کا solution میں ہم پہلے suppose کریں گے کہ ہمارا جو number ہے suppose a number وہ ہے x جو کہ ہم suppose کر رہے ہیں ٹھیک ہے condition میں کہا گیا ہے کہ thrice a number ہم نے number suppose گئے x thrice thrice کا مطلب ہوتا ہے 3 ٹھیک ہے thrice a number اب ہم x کو کس کے ساتھ multiply کر دیں گے 3 کے ساتھ ٹھیک ہے یہ جو ہم نے x consider کیا تھا ٹھیک ہے suppose کیا تھا اب اس کو ہم 3 کے ساتھ multiply کر دیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ thrice a number تو یہ 3 x کے ساتھ multiply ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد decreased by ٹھیک ہے decreased decreased کا مطلب ہوتا ہے کم ہو جانا minus ہو جانا decreased by 5 تو آپ اس کو کیا کریں گے اس number کو 3 x کو decreased کریں گے 5 سے اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں exceed یعنی وہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے add کر دینا ہے کس حساب سے بڑھ رہا ہے unit کے حساب سے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اب آپ نے add کرنا ہے آپ نے پہلے اس سے پہلے ایک بچوں لینا ہے twice a number twice a number آپ یہاں پہ لکھ لیں twice کیونکہ یہ بھی آپ کو دیا گیا twice a number ٹھیک ہے twice a number آپ کو دیا گیا جو کہ آپ لیں گے 2 x اب یہ جو 2 x ہے آپ کا یہ exceed کر رہا ہے y unit یعنی one اس میں add ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے 2 x plus one اب question پہ ایک دفعہ اور یہاں سے اس کا جو data ہے میں نے بنائے وہ آپ اور سے سمجھ لیں کہ ہم نے ایک number suppose کی ہے x twice a number x کو 3 سے کر دیا multiply decreased by 5 تو 3 x میں سے ہم نے minus کر دیا 5 کو پھر twice a number یعنی x کو ہم نے 2 کے ساتھ multiply کر دیا 2 x exceed by unit یعنی اس number میں ہم نے plus کر دیا one کو اب یہ ہم بنانے جا رہے ہیں linear equation according to given condition given condition کے مطابق ہماری linear equation بنے گی 3 x minus 5 یہ جو آپ نے یہاں پہ ایسے بنایا ہے یہ 3 x minus 5 is equal to 2 x plus 1 یہ جو آپ نے ابھی term find کی ہے اس کے بعد ہم نے find کرنیے x کی value ہم کیا کریں گے کہ 2 x ہے اس کو اس طرف لے آئیں گے equal کے اور یہ minus کی form میں آئے گا minus 2 x 1 ادھر minus 5 equal کے side پہ آجائے گا تو plus 5 ہو جائے گا 3 x میں سے آپ نے 2 x کو کر دینا ہے minus تو آپ کا آجائے x 1 x آتا 1 کو نہیں لکھا جاتا ہے simple x represent کیا جاتا ہے 5 میں plus کریں 1 تو یہاں پہ آئے گا 6 تو یہی وہ number تھا جو کہ ہم نے suppose کیا تھا اور ہم نے اس کو find کرنا تھا تو ہمارا number ہے 6 یہی question کا answer ہے class 6 exercise 8 کے ہم کر رہے ہیں question number 8 کو attempt question number 8 کی statement یہ جن کو plus کیا گیا اس کا sum جو ہے 36 find the smallest of them ان میں سب سے چھوٹا کون سا ہے آپ نے وہ find کرنا ہے solution start کرتے ہیں question number 8 کے solution میں آپ نے اسی طرح جیسے ہم نے previous questions میں کیا ہے کہ suppose کیا تھا یہاں پہ بھی suppose کریں suppose a number suppose a number ہم نے suppose کر لیا number x ٹھیک ہے یہ ہم نے first number ہے وہ suppose ہو چکا ہے second number second number اب اس میں کیا کریں گے کیونکہ ہم even کے حساب سے کریں گے کیونکہ even condition کی ہے x میں 2 کو add کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا second ہوگی اب third number third number میں بھی ہم کیا کریں گے x plus 4 کر دیں x plus 3 کیونکہ ہمیں condition جو دیکھئے اس میں even numbers کریں گے ٹھیک ہے 2 کے بعد آتا ہے 3 3 3 کو ہم نہیں کریں 4 آتا ہے پھر ہم نے x plus 4 کیا ہے اب ہم بنائیں گے linear equation according to given condition given condition کے مطابق ہماری linear equation جو بنے گی وہ کچھ اس طرح کی ہوگی x plus ٹھیک ہے یہ x ہے یہ x plus 2 اور x plus 4 ہم ان سب کو add کریں x plus 2 plus x plus 4 ٹھیک ہے کس کے equal ہے question میں دیا گیا 36 number آپ نے وہ لکھ لیا اس کے بعد آپ open x plus 2 plus x plus 4 is equal to 36 اب یہ x ہے اور یہ x ہے مطلب کتنے x ہو گئے ہیں یہ 3x ہو گئے ہیں plus 4 plus 2 plus 4 میں plus 2 کو add کریں تو کتنا ہو جائے گا plus 6 اور یہاں پہ 36 as it is 3x plus 6 کو equal کے side پہ لے آئے minus 6 ہو جائے 3x 36 میں سے 6 کو minus کرنا ہے تو یہ آجائے گا 30 ہمیں x کی value find کرنا x کے ساتھ 3 multiply اور دوسری طرف لے کے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے 30 کو آپ اندر رکھیں divide کریں 3 پہ 3 10 30 تو ہمارا یہاں پہ انسر کیا آ رہا ہے 10 یہی وہ smallest integer تھا جو کہ ہمیں find کرنا تھا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اللہ حافظ